مرحبا دوستو کیا آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل آئی ہے اور اس میں سے آپ کو ایک ٹیبل سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد چاہے ایکسل ہو چاہے کوئی اوپن سورس آفیر جو لیبریس آفیر ہے اس میں سے ڈیٹا کو سیلیکٹ کر کے آپ کو انیرزز کرنا ہو اور یہ کام آپ کو کافی ٹپ لگا ہو آپ جانتے نہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں تو گھرائیے مت یہ بہت آسان ہے میں آپ لوگوں کا آج دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پی ڈی ایف فائل سے ٹیبل کو سیلیکٹ کر کے اس میں سے ڈیٹا کو ایکسل یا جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لیبری آفیس کالک میں کیونکہ اوپن سورس ایڈیٹر ہے اس میں میں پیسٹ کر کے انالیسز کر رہا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کا requirement رہتا ہے خاص کے لوگ جو business software پہ کام کرتے ہیں تو میں نے youtube میں دیکھا کہ کوئی ویڈیو اچھا نہیں تھا اسی کے لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں اور میں آپ لوگوں کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین طریقہ دکھاؤں گا جس سے آپ اپنا یہ کام کو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک بنے رہیں اور آخری تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے گا کہ یہ واقعے میں بہت آسان ہے تو بینا کچھ وقت ضائع کیے ہوئے چلیے دوستو آگاز کرتے ہیں پہلا software جو ہے وہ ہے tabula یا آپ دیکھ رہے ہیں tabula is a tool for liberating data tables locked inside PDF files ہم کیونکہ windows پہ ہیں تو ہم windows کا file کو download کریں گے یہ mac پر بھی available ہے تو میں کلک کر دیتا ہوں download for windows اور جب یہ download ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ایک zip file ہے جو ہمیں extract کر کے اسے exe کو run کرنا ہے اور یہاں پر جو ہم دیکھیں گے کہ اسے چلانے کے لیے ہمیں جاوا کی ضرورت پڑے گی یہ software تھوڑا سا پرانا ہے 2018 کا ہے جو recent times update نہیں ہوا ہے میں آپ لوگوں کو کیا پورا software کا gamut جو ہوتا ہے وہ دکھا دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو بہتر سمجھ میں ہے آپ لوگ use کر سکے current version 1.21 ہے تو یہ github پہ اگر ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ last june 4 2018 میں release ہویا ہے اس کا mac win اور jar file بھی ہے تو ہم windows پہ ہی تو ہم windows پہ جائیں گے اس کو میں close کر دیتا ہوں اگر ہم نیچے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا بولا download and install tabula windows and linux users need a copy of java installed you can download java here تو میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں تو ہمارا java جو ہے وہ download ہو جائے گا یہ ہم java کا runtime edition download کر رہے ہیں jre file jdk file جو ہوتا ہے java development kit اسے آپ کو ضرورت نہیں ہے کر کے کیونکہ ہم کوئی development نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک software چلائیں گے تو jre file ہم download کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو latest version ہے یہ version 8 update 271 ہے October 20 2020 کو آیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ پر سکتے ہیں جتنا یہ oracle کا ہے اب میں agree and start free download کر دیتا ہوں یہ download ہونے کے بعد جب آئیں گے تو ہم پہلے یہ jre file کو install کریں گے install کرنے کے بعد تب ہم اپنا tabular چلائیں گے چلیے دوستو اب ہو گیا ہمارا almost ہو گیا ہوگا download اور download تو ہو گیا اب ہم چلیے download آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا jre file ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں آپ یہ ایسی binary ہے oracle corporation کا اور tabular win file ہے جو ایک zip folder ہے تو first ہم jre file پہ double click کریں گے اور اسے install کریں گے install کرنے کے یہ پوچھے گا uac prompt جو کیا آپ اسے run کرنے دینا چاہتے ہیں آپ اس کا allow کر دیجئے گا میں نے اسے allow کر دیا welcome to java updated license terms ٹھیک ہے صرف یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں change destination folder click کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ install کہاں کر رہا ہے یہ کچھ information collect کرتا ہے پر لکھا وہ no personal information ٹھیک ہے سب information کچھ نہ کچھ سب صوفہ کچھ نہ کچھ information collect کرتی ہیں install to see program files java jre ٹھیک ہے اپنے اسے program files میں java jre میں install کر رہا ہے location ٹھیک ہے ہم next پہ click کر دیتے ہیں اور اب java کا installation start ہو گیا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ windows اور mac پہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ linux پہ بھی چلے گا کیونکہ وہاں پہ لکھا تھا linux کے لیے آپ کو jre files again ضرورت ہے تو آپ jd کی جو files تھا شاید اسے چل جائے میں نے linux پہ try نہیں کیا mac پہ بھی میں نے try نہیں کیا میں آپ کو windows پہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ windows ہمارا سب سے most popular computing platform ہے computing کیا بولو مطلب business software needs کے لیے ہے ابھی linux بھی بہت ہی اج بہترین ہو گیا ہے تو میں آپ کو windows پہ دکھا رہا ہوں mac کا ویڈیو میں شاید بناوں گا معلوم نہیں مجھے دیکھتے ہیں ہمارا jre کا installation complete ہو گیا you have successfully installed java اسے ہم close کر دیتے ہیں ہمیں اور کچھ کرنا نہیں ہے اب ہم جائے کے یہ zip file جو ہے tabula win اسے اب ہم unzip کریں گے تو اس پہ ہم right click کریں گے right click کرنے کے بعد 7 zip اور extract to tabula win 1 to 1 extract کریں گے آپ دیکھیں ہمارا file extract ہو گیا folder بن گیا ہے اسے اب ہم calling ہے تو دیکھے گا ہمارا tabula folder اس folder کو اندر پھر سے ہم کھولیں گے تو tabula کے اندر ہمیں دیکھے گا tabula.exe and tabula.jar file alright تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ exe file کو run کرنا ہے ہم اسے double click کر کے run کریں گے یہ command prompt میں کیا کرے گا یہ backend میں ایک web server کو run کر رہا ہے جہاں تک میرے سمجھ میں ہے کیونکہ میں java کا expert نہیں ہوں آپ دیکھیں runner.main and server.main backend میں ایک web server کو run کر رہا ہے اور وہ web server کا address کیا ہے ہمارے local computer پہ ہیں جو اسے ہم local host بولتے ہیں تو کیا ہوا آپ دیکھیں ہاں یہ آ گیا windows has blocked some features of this app آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ public networks کو ہٹا دیجے یہ یہ مد رکھئے کیونکہ آپ اسے private network جو آپ کے گھر کے network ہے وہاں پہ allow کر دیجے آپ allow کریں گے تبھی یہ server چلے گا آپ report ہے جس پہ وہ access کرے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں میں صرف دیکھنے مانگ رہا تھا کہ کوئی اور یہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو یہاں ٹھیک لگ رہا میں اسے refresh کر دیتا ہوں f5 دبا کے یا تو آپ وہاں click کریں اور مبارک دوستو tabula application ہمارا چل گیا یہ ہمارے local machine پہ چل رہا ہے کوئی web server ایسے کوئی بات نہیں جو آپ ڈر جائیں کہ یہ ہمارے local house پہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھائی کچھ instruction how to use tabula آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اسے یا تو جہاں پہ لکھا Excel یا Libre calc کو social media and technology اس کا link میں دے دوں گا complete report pdf میں دے دھتا ہوں یہ Pew research center site ہے جہاں پہ وہ research کر کے بتاتے ہیں کہ الگ research ہوتا ہے یہ research بہرحال کیا بتا رہا ہے کہ social media جو teens ہے وہ کتنا time spent کر رہے ہیں تو اس میں مجھے کوئی table table ضروری مل جائے گا اور وہ table کو میں extract کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس table کہا ہے اسے آپ دیکھ سبتے left کے طرف آپ پاس preview thumbnail ہے جہاں سے تمام pages کا preview ملے گا تو یہ رہا page number 15 اس میں ایک بہت بہترین table ہے جسے ہم extract کر سکتے ہیں اور 15 پہ بھی 16 پہ بھی ہے 16 پہ بھی table ہے اور 17 میں بھی ہے تو بہت سارے tables ہے اب اگر ہم ایک business person ہیں business software developer software developer business person ہے اور ہمارا کام ہے analysis کرنا اس table سے تو وہ PDF file میں ہے تو ہم تو یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے table بنا دیجئے لوگ کرتے کیا ہے کہ table کو word میں Excel میں لکھتے ہیں اور data کو enter کرنا پڑتا ہے وہ بہت hectic ہے تو ہم اسے اپنے کام کو آسان کریں گے تو ہمیں کرنا چاہے دوستو کہ ہمیں یہاں پہ جا کے drag and drop کر table کو select کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے cross bar آپ کو دیکھ رہا ہے آپ جہاں سے select کریں گے وہاں سے ہی آپ table بنے گا تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ table ہم کہاں سکتے آپ چاہہے پورا appendix A سے لے سکتے ہیں پر میں یہ table یہاں youtube سے ہی اور reddit تک سے ہی لے کے یہاں سے click کر دیکھ چھوڑ دیا اب preview of extracted tabular data اب دیکھیں ہمارا data ایسا کچھ دیکھ رہا ہے more or less ٹھیک دیکھ رہا ہے یہاں tabular کا کیا ہے یہ data دو طریقے سے extract کرتا ہے چاہے stream سے یا lattice سے اگر stream میں آپ data نہیں دیکھ رہا تو lattice پھر klik کریں یہاں پہ lattice میں کوئی data نہیں دیکھ export csv file میں کر لیتے ہیں یہ desktop میں save ہو گیا اب میں کیا کروں گا کہ اسے میں libre office میں کھول گا میرے پاس word نہیں اور یہ سب نہیں ہے ٹھیک ہے میں libre office calc میں کھول لیتا ہوں spreadsheet جو save port پہ چل رہا ہے معلوم نہیں کیوں normal board میں نہیں چلتا ہے میرے پاس تو اس کے میں نے open folder پہ کھولا اور یہ file کو میں نے کھولا اب جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ text import کر رہے ہیں تو وہ character set language اور یہاں پر ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھنے کی separator option کیا ہے چاہے fix with ہو یا separated by تو یہاں پہ چلیے ٹھیک جائے دیں اور ہمارا data آ گیا تو دیکھیں یہ کچھ special symbols ہے parents level of education attendance youtube instagram کا یہاں پہ جمیلہ یہ ہے کہ ایک ہی column میں آ گیا تو اس column میں paste کر دیتا ہوں otherwise looks good تو tabula بھی کام کر گیا پر میں personally آپ لوگوں بتانا چاہتا tabula کافی old technology and technology term two years is old tabula اتنا اچھا مجھے نہیں لگا چھوٹے tables کے لئے ٹھیک ہے پر بڑے tables یا complex tables میں tabula شاید نہیں کام کرے گا tabula تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب یہ ویب ساپ بن بند کر دیتے ہیں اور یہ command کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں ہو گیا tabula first tool تھا سب سے weakest tool ہے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اب دوسرا tool جو میں آپ دکھاؤ گا اس کا نام ہے سب سے weakest tool ہے دوسرا tool جو ہے یہ بہت ہی زبردست tool ہے اس کا link میں ڈسکر دن گئے یہ ہے bite scout company ہے جس میں pdf multi tool ہے اور یہ tool وہاں پہ دیکھیں گے بیچ میں لکھا ہے bite scout get the app ہے اور وہاں پہ بیچ پہ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہے bite scout pdf multi tool is a free utility for non non commercial usage یہ بہت important ہے اگر آپ non commercial use کر رہے ہیں مطبع اس سے آپ پیسے نہیں کمہ رہے ہیں کوئی business نہیں چلا رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہیں اگر آپ کو data analyze کر نا ہے تو آپ یہ tool use کر سکتے ہیں اور اگر آپ use کر نا ہے for business تو آپ کے نیچے والا وہاں پہ لکھا بائٹ سکاوٹ سنسیٹیو data suite use کر لیجے یا pdf multi tool for business تو میں نے یہ download کر دیا ہے آپ بھی download کر دی گئے یہ tool بہت زبردر سے اس میں اتنے سارے functions ہیں کہ میں آپ کو پورا دکھا بھی نہیں رہا میں تو اسے یہاں پہ install کر رہا ہوں welcome to multi tool set of wizard اس کو next click accept the agreement آپ پڑھ لیجے گا agreement میں بھی agreement پڑھ پڑھنے کے بات دیکھتا ہوں کوئی بھی software install دیکھتا یہاں کنی software for personal use personal non commercial use only ٹھیک ہے تو کوئی کمیرشل use آپ کی نہیں چاہیے مطلب اس office آپ کوئی کام کر کے کوئی client سے پیسا direct آپ نہیں چاہیے یہ ایک layman terms میں میں کوئی وکیل نہیں ہو پھر بھی آپ چاہیے تو اس سے جتنا گہرائی سے پڑھ سکتے پڑھ دیجے last updated جلائی 30 2019 اکی ایک سپ تی agreement اور ہم next کلک کر کے آگے بڑھ ٹھیک پھر سی next کلک کیا do want to continue with the setup کلک next یہ سب بول رہا ہے steps کیا کیا ہوگا ٹھیک dot net framework 2.0 چاہیے microsoft windows یہ 2000 سے چلے گا واؤ 2000 xp vista 7 10 اوکی ٹھیک ہے next week کیا پرات صحیح ہے اسے ہم ایک desktop icon بنا دیتے ہیں کوئی بات نہیں اور ہم اسے install کر دیتے ہیں install جب ہو جائے گا تو یہ tool اتنا ہی زبردست ہے اور میں نے دیکھا نہیں internet بھی اس کے بارے میں کوئی زیادہ information دے رہا ہے پر table کو select کر data extract کر سکتے ہیں پر اگر PDF file آپ کے پاس scanner سے آیا ہے اگر PDF file نہ ہو ایک image ہو اور image میں اگر آپ کے پاس table ہے تو کیا آپ اسے نکال سکتے گے data normally تو آپ نہیں نکال سکتے ہیں پر اس tool سے yes you can do it trust me میں دکھاؤں گا یہاں لوگوں کو ایک PDF file سے بھی دکھاؤں گا اور image سے بھی دکھاؤں گا image میں بھی اگر table رہے گا image سے بھی آپ جی پیگ ہو چاہے PNG ہو چاہے TIF ہو مطب کیا بولوں مطب زوہدہ زوہدہ software اور یہ free دیئے ہے یہ لوگ کیا یہ file جب کھلی گی اب ہمارا کھل گیا software interface تھوڑا سا سلو ہے کیونکہ مطب اتنا سارا functions ہے left میں آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں page ہمارا شاید 15 یا 16 میں تھا نا تو ایک navigation تھوڑا سا سلو ہے میں نے دیکھا otherwise تو ٹھیک ہی تھا چل رہا ہے آپ نیچے جاتے سات میں پہنچ گئے ہیں جلدی آرٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں دوست مطلب left کے طرف آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سارا آپ function کر سکتے ہیں edit pdf میں remove text remove vectors remove images میں تو صرف پڑھ کے ایک ویڈیو بناوں گا شاید میں کبھی اس میں سے آپ کام کر سکتے pdf کی editing کے لئے پر یہ ویڈیو میں صرف میں آپ table data extraction دکھا رہا ہوں تو اگر ہم left کلک کریں detect tables تو یہاں پہ بلے use alternative algorithm چاہے use نہیں کیا یہ بہت important table detection mode border table آپ دیکھیں یہ table border نہیں اسی کے لئے میں border table نہیں سکتے میں select content groups and borders تو detected table اگر detect next table کیا اور دیکھیں بہت زوردست طریقے سے اس page میں ایک table کو detect کر لیا detection 100% correct نہیں ہے کتنی اچھے طریقے اس نے data کو extract کیا تو اب ہو گیا ہمارا OCR mode میں auto رکھا اتنا چھیڑ کھانی نہیں کی اس کے ساتھ اور extract current page میں رکھتا ہوں اب میں extract to file مال دیتا ہوں اور ہم اسے کیا کر رہے ہیں ہم csv میں extract کر رہے ہیں تو ہمارا csv file میں ہو گیا extraction اور اس file name ٹھیک ہے چلے گا save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد ہم libre office میں کھولتے ہیں اور دیکھئے ہمارا table preview میں دیکھ رہا ہے اور اس رائٹ کھل کر دیکھتے ہیں کس طریقہ سے ہے اب ہمارے پاس separator options میں اگر ہم کچھ change کریں گے تو وہاں پہ ہمیں change دیکھے گا میں کچھ change نہیں کرتا ہوں ok click کر دیکھنے کے لئے اوہ by default کیسا extract کیا pretty good pretty good table بھی لے لیا اور نیچے data کو بھی اس نے یہ لے سکتے ہیں any types of chart بنا سکتے ہیں میں Excel کا expert نہیں ہوں پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک بار Excel میں آ گیا آپ جو چاہے جیسا چاہے chart بنا سکتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں Excel میں save کر دی رہا ہوں Excel sx میرے پاس Excel تو ہے نہیں پر اگر مجھے کسی کو mail کر نا ہے جس کے پاس Excel ہو اگر اسے Excel ss میں چاہیے ہوگا تو میں اسے Excel format میں save کر کے بھیج سکتا ہوں یہ Libre office کا خاصیت and open source office suite is the best اب یہ پہ دیکھئے پھر سے میں selection mode پہ آیا اور میں چاہے کرتا ہوں table کو تھوڑا ہٹا کے صرف table تک لینا چاہتا ہوں اب میں اسی کے لیے drag کر رہا ہوں دکھانے کے لئے کہ آپ محدود نہیں ہے کہ اس کا selection لے آپ اپنا table کو بھی جس طریقہ سے چاہے select کر سکتے آٹو detect کے بار یہ آل موسٹ آگیا اب میں مس کر دیا پر مس کرنے کے بعد یہ ایسا ہو گیا اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا clunky ہے یہ ہی ہو سکتا ہوں کر کر چلو اس کو ٹان دیتا ہوں یہاں تک پھر سے میں نے اسے اگر ہم یہ کریں گے تب وہ change ہو جاتا ہے دیکھیں selection سے وہ drag ہو جاتا ہے تب وہ صحیح سے کام کرے گا تو تھوڑا سا خیفہ رہنا پڑے گا آپ لوگ سائی سے ہندلز کو select کر لیں اوکی اب میں کیا کرتا ہوں میں اسے bitmap میں save کر رہا ہوں میں یہ table کو convert to file میں پی ng میں save کر دی رہا ہوں تو میں پہلے سی کیا ہو تھا میں اسے overwrite کر دیا اور یہ image ہے اب image میں data ہے میں آپ بتا تھا اس tool سے image سے data نکال کے دکھاؤں گا table میں امیج کو کھولا اور image وہ same data ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ image سے data نکال سکتے مولیں گے کی extract test ssb دیکھیں again column detection mode content groups and borders میں وہ ہی رکھتا ہوں اور same ہم یہاں پہ آپ دیکھیں OCR ہے optical character recognition اسے بھی آپ change کر سکتے ہیں میں اتنا کوئی change نہیں line grouping mode آپ اس کا ایک backdrop یہ مجھے کہ live preview دیتا نہیں کہ کہ ایسا extract ہوگا مدب معلوم نہیں میں کوئی software developer نہیں پر مدب یہ tools میں بہت زیادہ impress ہوا کہ اتنا زیادہ functionality ایک tool میں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 100% free ہے for non commercial usage تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اور mode auto یہ ہی رکھ دیتے میں کچھ نہیں کرتا ہوں کر کے auto ہی پہ رکھ دیتے ہیں اور extract to file بولتے ہیں again csv file پہ extract کریں گے اسے again میں اس کا نام change کر دیتا ہوں میں اسے لگتے cr to pdf ٹھیک ہے that's it looks good ok save مارتے ہیں اب ہمارا یہ save ہو گیا پھر سے ہم اسے جا کے خولیں گے ہمارے libre office calc میں تو save ہونے میں تھوڑا سا time لگ رہا ہے not responding میں یہ image سے data extract کر رہا ہے بہت 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 تو چلیے calc spreadsheet سے میں اسے scan کر کے try نہیں کیا پر میں ایک image سے try کر رہا تو میں کر کر رہا اور preview بھی صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم OK پہ click کر تے ہیں اور yes pretty good see آپ لوگوں نے اس بار ہمارا youtube instagram columns تھوڑے بڑھے ہیں that is that doesn't matter اور یہ ہے ہم چاہتے تو preview میں تھوڑا سا یہ changes کر کے دیکھ سکتے تھے تو change ہوتا مدب output format change ہوتا پر very very cool man very very cool I mean یہ لوگ ڈھونٹے رہتے ہیں کی کیسے اگر جیسے مان لو کسی نے ہاتھ سے ڈروائن کر کے ایک page کو scan کیا scan کرنے کے بعد ایک image file بنائیا اور کسی کو mail کر دیا کہ بھائی تم اس کا analysis نکال ہو اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مدب they literally ان لوگ کو excel کھول کے وہ لوگ کو ایک ایک data کو input کرنا بڑھتا اور وہ بہت tedious ہے I mean آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنا کام آپ کا آسان ہو گیا جو business لوگ ہیں اگر اگر میں جس مدب technology technology کے ویڈیوز بھی میں بنا رہا ہوں کرتے تو چل یہ second tool تھا third tool یہاں پہ دیکھیں ہمارا png کو پھر سے کھول کے دکھایا یہ png تھا اور png سے ہم نے کام کیا third tool میں چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے ocular ocular ایک reader بھی ہے it is a free software pdf reader اور یہ pdf read نہیں کرتے یہ بہت سارے formats read کرتے actually یہ kde linux 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 جو اب windows کے لئے بھی software بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کی features and formats pdf میں آپ کیا کیا کر سکتے loading rendering threading rendering document information بہت سارے اور میں یہاں پر آیا دیکھا کہ یہاں پر text exporting میں یہاں پر دیکھے green mark ہے تو جس کے وجہ سے میں نے سوچا کہ شاید یہ table کو بھی select کر سکے تو pdf file میں یہ ocular کا total capability ہے اور کیا کیا file types کھول سکتا pdf ps tiff chm deja voo images مطبع اتنا تو file type میں use بھی نہیں کرتا ہوں anyways کیونکہ میں windows پہ ہوں تو یہ windows پہ بھی چلتا ہے and it is an amazing madem وہ لوگ کیا کام کیے ہیں کہ windows پہ available بنائیں and again اس کا cost کیا ہے it is 100% free cool تو اب ہم download پہ چلتے ہیں download کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں پہ کے بعد میں نے same ocular کو کھول کی یہ same file کو کھولا ہے کھولنے کے بعد ہم again browse کرتے ہیں یہ software تو بہت fast ہے مطلب PDF scout tool سے بہت بہت رین ہے اچھا کام کر رہا پیج number 15 پہ چلتے ہیں ہم یہاں پہ جائیں اب یہ table کو ہم same again اس کا سیلیکٹ کر کے اس کا data کو ہمیں CSV میں Excel میں یا LibreOffice Calc میں لے کے جانا ہے یہ ہی اسی کو کریں گے یہ بھی table ہے اور شاید نیچے اب ہم left کے طرف چلتے وہاں پہ table selection ہے control 5 میں نے دبایا اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھیں دکھیں rectangle کھوٹا کر لیتا ہوں zoom out کرتے ہیں اور ثوڑا سا zoom out کرتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکھوں کہ table کیسے میں select کر رہا ہوں this is by far مدب یہ best tool ہے hands on okay تو چلتے ہیں اب ہم نے table کو select کیا جس table کو ہی select کر رہا ہوں اور جیسے ہی select کیا column select کر رہا ہوں تو میں columns کو exactly separate کر رہا ہوں جس طریقے سے مجھے چاہیے اور آپ دیکھیں ہوں parents level of education attainment وہ اس کے بھی through run کر رہا پر گھرائی دوستو یہ شاید کوئی problem نہیں ہوگا تو میں columns کو select کر لیا روز تو ہوئی گیا تھا right click کلپ میں اور وہاں پہ ہم edit میں جائیں پیسٹ میں جائیں یا پیسٹ special میں جائیں پیسٹ unformatted text بھی ہے وہ ہی کر سکتے ہیں ctrl alt shift v یا ctrl shift v paste special بھی کرتے ہیں پیسٹ special کیا تو اس نے unformatted text لے لیا اور ہم اسے ok click کریں ok click کرنے کے بعد وہ data کو import کرے گا import کرنے کے بعد yes data تو بہت خراب دکھ رہا ہے دوست ھیک ہے گھرانی کے خواہد نہیں ہے we'll fix it ok اب ہم الگ separator option دیکھتے ہے fix with ya separated by ہم tap click کرتے yeah دیکھا آپ لوگوں نے کیسا اس نے data کو ٹھیک کام ہی ہے جو business کے لوگ ہیں کہ وہ الگ option try کر کے data کو جس format میں آپ کو لانا اسی format میں ہے تو جیسی ہم سپیسی سپیسی کرتے ہوں تو سکر جا رہا ہے table otherwise ٹھیک ہے چلی ok پہ klik کر دیتے اور format کو ٹیلی اس ٹھیک سکیپ ایمٹی سلز وہ ہے detect special numbers بس میں مجھے تو click کرنے بہت اچھا لگتا click کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا نمبر اچھا کچھ کچھ چینج نہیں کرنا ہے اچھا کچھ کچھ بہتری خوبصور طریقے سے table ہمارا ایکسل میں کھل گیا اب میں آپ لوگوں کو proof کرنے کے لئے اس سے دکھاؤں گا کہ یہ ایکچول میں آپ کے numbers ہیں جیسے میں آپ بتا رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ آپ summation کر سکتے یہ دیکھئے almost it is the exact table میں یہ pdf file کو بگل میں لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ exact table ہے کتنا اچھا یہ ہوا ہے اور ایک دم دولر کو بھی اس نے یہ کر لیا دوسرے tool میں کیا ہوا تھا دولر کا sign کو اس نے گابل کر دیا تھا ڈالر کو recognize نہیں کیا تھا ڈالر symbol کو یہ دیکھیں یہ actual numbers ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ریڈیٹ کے نیچے اس کے نیچے میں click کیا اور کلک نیچے اوکی 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 چاہے آپ fx دبا سکتے ہیں میں جس لکھ دیتا ہوں sum اس اسے بعد وہاں پہ drag کروں گا اور آپ اسے enter دبائیے گا نی کیا دبا دیا مینے اوکی پھر سے آگے اسے جو columns آپ کو sum کرنا ہے اسے select کیجئے enter دبائیے اب میں enter دبائیا دیکھئے آگیا 98 تو یہ سب columns کا summation 98 ہے اب دوسرے columns کے لئے میں کروں گا paste 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 and paste that's it see so 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 easy اتنا 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 آسان ہے تو اب میں کوئی excel کا مہارت ہی نہیں ہوں جس اب لوگ دکھا رہا ہوں کی کس طریقے سے یہ کرنا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں ایک table تو ہو گیا اب میں دوسرا table اسی tool سے بورڈر نہیں ہے تو ہمیں again کیا کرنا ہے draw table again ہم نے drag and drop کیا اور automatically اس بار اس نے call up کو select کر لیا ٹھیک ہے تو ہمیں ان waited sample size سے ہم نے copy کر کے اب ہم یہاں سے again edit میں جائیں گے edit میں جانے کے بعد ہم اس paste special مار ٹیکس اس بار کاما select کریں گے تھوڑا سا الٹا سیدھا ہو گیا کیونکہ وہاں پہ 74 کے بعد کاما ہے trim spaces کریں گے تھوڑا سا چھوٹا ہو جا رہا ہے اور تو کچھ نہیں ٹھیک ہے بس ہم مہوکے پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا very very amazing بس ہو گیا مطلب so easy ملٹی ٹھول بائٹ سکاؤٹ was great 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 کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ٹھول ہیں جو دوسرے پروائیڈ نہیں گئت یہ اس اور اس میں تو بائٹ مطلب اوکیلر میں اتنا اچھا سے آپ ڈیٹا کو سیلیکٹ کر گئے کر سکتے ہیں تو تین ٹھول آپ میرے آپ لوگوں دکھایا اور دوستو میں آپ لوگوں سب ہی اپنے درشک شکریہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے یوگدان سے میں پہنچا ہوں 1000 سبسکرائیبر پر اور میرا چینل ہو گیا ہے بہت شکریہ دوستو چاہے میرے سبسکرائیبر پہلے سبسکرائیبر ہو چاہے 1000 سبسکرائیبر ہو بہت شکریہ دوستو آپ لوگوں کے پیار کے لئے آپ لوگوں کا پیار اور سی میرے ساتھ ایسی ہی ہم اپنی جرنی پہ آگے وڑھتے رہیں چلیے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے جتنا لائک کریں سب دیکھیں گے اور بہت شکریہ دوستو آپ کے وقت کے لئے پھر ملتے ہیں